بسم اللہ الرحمن الرحیم جتنا بھی ہم جناب ختیجت القبرہ کے بزرگواری بیان کریں ہماری زبانیں ہیچ ہے کیونکہ ان کی عظمت کو بیان کرتے ہیں حضرت آدم حضرت آدم فرماتے ہیں نبی آخر اس زمان خاتم النبیین کو میرے اوپر دو فضیلتیں حاصل ہیں پہلی فضیلت یہ کہ ان سے ترک اولا نہ ہوا مجھ سے ترک اولا ہوا دوسری فضیلت یہ کہ ان کو ایسی زوجہ ملی جو ان کے کام میں جو ان کے مقصد میں ان کی شریک رہی جبکہ اللہ نے مجھے اس نعمت عظیمہ سے محروم رکھا اور اس کے بعد جناب ختیجہ کا تذکرہ اللہ نے تورات میں بھی کیا ہے جہاں پر ان کو شباہت دی جاتی ہے ایک نہر سے جس کے بارے میں خدا کہتا ہے تورات میں کہ ہم نے ایک ایسی نہر قرار دی جس کا پانی آبِ حیات ہے اور جس میں ہم نے زندگی کو رکھا ہے جس کے گرد بارہ پھل ہیں جو سمراور ہیں جن میں کبھی بھی زندگی خاتم نہیں ہوتی اس کے بعد خاتم النبیین جب چالیس دن کے لیے غارِ حرا میں رہتے ہیں خدا کے جانب سے انہیں حکم ہوتا ہے تو رسول اللہ جنابِ عمارِ یاسر کے ساتھ پیغام بھیجتے فرماتے ہیں جنابِ ختیجہ سے کہیے کہ یہ دوری آپ سے بے توجہی کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ پروردگارِ عالم آپ کے اوپر فخر و مباہات کرتا ہے اور آپ پر سلام بھیجتا ہے یہ جنابِ ختیجہ تلکبراہ ہیں جن کا تذکرہ خدا قرآن میں کرتا ہے تو نبی سے کہتا ہے کہ جب ہم نے آپ کو عائل دیکھا محتاج دیکھا تو ہم نے آپ کو مالِ ختیجہ تلکبراہ کے ذریعے غنی اور بے نیاز کر دیا خدا وند کریم قرآن میں کہتا ہے نبی فرماتے ہیں کہ وہ تصنیم کا چشمہ جس سے مقرب اللہ کے نزدیک لوگ سیراب ہوں گے وہ سابقون میں سے ہیں اور پھر رسول اللہ نے فرمایا سابقون میں میری زوجہ جنابِ ختیجہ تلکبراہ ہیں جنہوں نے اس وقت میرے ہمراہ خانہِ کعبہ میں نماز انجام دی جب میرے اور علی کے علاوہ کوئی اور مسلی کوئی اور نماز انجام دینے والا نہیں تھا پس نبی جس کا قصیدہ پڑھیں اور فرمائیں کنتو لہا آشقا میں جنابِ ختیجہ تلکبراہ کی کردار اور عظمت ان کی رحمدلی ان کی محبت اور ان کی پاک دامنی کا آشق تھا پس میں نے خدا سے دعا کی کہ میرا اور ختیجہ کا وصال ہو جائے اور اللہ نے میری اس دعا کو شرفِ قبولیت بخشی یہی وجہ ہے کہ نبی فرماتے ہیں اینا ختیجہ و اینا مثلو ختیجہ کہاں ہے ختیجہ اور کہاں ہے کوئی ختیجہ کی مثال وہ بے نظیر ایسی ہے کہ رحمتللعالمین کی نگاہیں ختیجہ جیسی کوئی ہستی تلاش نہیں کر سکتی وہ جو خود سراپا انسان کامل ہے وہ جنابِ ختیجہ کے لیے اگر آپ کے مددہ ہیں اور آپ کی ستائش کر رہے ہیں تو میں اور آپ کیا بیان کر سکتے ہیں یہی وجہ ہے کہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت مشتاق ہے جنت اشتیاق شوق رکھتی ہے کہ ختیجہ تلکبرہ کا استقبال کرے آپ پھر اس کے بعد جنابِ امیر المؤمنین علی علیہ السلام سے فرماتے ہیں تمہیں ایک ایسی چیز ملی جو مجھے نہ ملی مولا نے پوچھا وہ کون سی چیز ہے فرمایا تمہیں ختیجہ جیسی ساس ملی جبکہ مجھے ایسی کوئی خاتون نہیں ملی لہٰذا جنابِ ختیجہ تلکبرہ سلام اللہ علیہ وہ مجاہدہِ اسلام ہیں کہ میدانِ ایمان میں سابقون السابقون صفحے اول سب سے آگے فرنٹ لائن پر نظر آتی ہیں میدانِ انفاق میں رسول اللہ کی روزی ہیں میدانِ صبر اور تحمل میں رسول اللہ کی ایسی معاون کہ تین سال شہبِ ابی طالب میں رہتے ہوئے کبھی زبان سے کوئی شکایت نہیں آئی میدانِ شجاعت میں علی جیسی ایسی ہیں کہ زبانِ وحی خاتم النبیین فرماتے ہیں کہ اسلام کی ترویج میں دو چیزیں نہ ہوتی تو کبھی بھی اسلام سرخرو نہ ہوتا پہلا شجاعت تلوارِ علی ابنِ عبید طالب اور دوسرا مالِ ختیجہ تلکبرہ میدانِ یقین میں جنابِ ختیجہ تلکبرہ کی عظمت یہ ہے کہ پورا مکہ ناراض ہو گیا قد ارحم کیا آپ کی دوستوں نے آپ کے ساتھ سوشل بائیکارٹ کیا لیکن وہ یقین کے ساتھ رسول اللہ کے ہمراہ کھڑی رہے ہیں جنابِ ختیجہ وہ واحد ہستی ہیں کہ جن کو ان کے محل کی ان کے مقام کی اور وہ نعمات جو انشاءاللہ آپ کو آپ کی منتظر ہیں جنت میں ان کی بشارت خود رسول اللہ نے دی اور فرمایا کہ اے ختیجہ اللہ نے آپ کے لئے جنت میں ایسا محل تعمیر کیا ہے جو ہیرے سے بنا ہے جس کے اندر کوئی تعاب کوئی تھکاوٹ اور کوئی سختی نہیں ہے جس کو اللہ نے اپنے انمول نعمتوں کے ساتھ مرسا کر رکھا ہے وہ مبشرہ بالجنہ ہیں جنابِ ختیجہ تلکبرہ وہ واحد ہستی ہیں جن پر اللہ نے بدتفیل جن پر اللہ نے جنابِ جبرائیل کے ذریعے سلام بھیجا ہے فرمایا جنابِ جبرائیل نے کہ ختیجہ سے کہہ دیجئے اے نبی اللہ آپ پر سلام بھیجتا ہے اور آپ کو کہتا ہے کہ آپ کے لئے ایسی جزا ہے ایسا مقام ہے کہ جو اولین اور آخرین میں کسی کے لئے نہیں اور جنابِ ختیجہ وہ واحد ہستی ہیں کہ جو اللہ کا سلام سننے کے بعد جواب میں فرماتی ان اللہ ہوا السلام ومنہ السلام وعلیہ السلام کہ بشک اللہ کی ذات وہ خود سلامتی ہے اور اللہ ہی کی جانب سے ہر سلامتی آتی ہے اور ہر سلامتی کی بازگشت بھی اللہ ہی کی طرف ہے اور میرا سلام اس پر بھی ہو کہ جو اللہ کا یہ سلام دے کر آیا ہے یعنی حضرتِ جبرائیل علیہ السلام اب وہ ہستی جس کو پروردگارِ عالم کی جانب خضو خشو اخلاص یقین استقامت صبر اور انفاق کے ساتھ جہاد کرتے ہوئے آنکھوں نے دیکھا جو ملیقت البتحا تھی جو ملیقت العرب تھی جس کے مالک کو دے کر لوگ اپنے مالک کو حقیر اور کم سمجھتے تھے جس کے پاس غلاموں اور کنیزوں کی بہتاد تھی وہ شہبِ حبی طالب میں اسلام کی ترویج کے لئے پہنچی پروردگارِ عالم مکہ کی زیارت نصیب کرے آج بھی جنتِ معلہ کے سامنے شہبِ حبی طالب نظر آتی ہے ہم میں سے کوئی شاید وہاں گھنٹا گزار سکے وہ جراحتوں اور آسائشوں میں رہتی تھی میرے اور آپ کے دین اور میرے اور آپ کے نبی کی محبت میں اتنی ثابت قدمی کے ساتھ وہاں رہی یہاں تک کہ آپ کی حالت متغیر ہوئی آپ نے اپنی بیٹی جنابِ فاطمت الزہرہ کے ذریعے پیغام رسول اللہ کے پاس بھیجا اور فرمایا رسول اللہ سے کہیے کہ اس حالت میں اس کیفیت میں میں دیکھ رہی ہوں کہ میں بہت جلد اللہ سے ملاقات کرنے والی ہوں لیکن حیاء آتی ہے شرم آتی ہے کہ آپ سے کسی چیز کا مطالبہ کروں خیال صرف اتنا ہے کہ اس دشت میں اس گھاٹی میں اس دنیا سے چلی جاؤں اور میرے تن پر کفن بنا ہو زبان خاموش ہو جاتی ہے کہ ہم جنابِ ختیجہ کے اس انفاق اور اس عیسار کے بدلے میں ایک سوال اور وہ بھی اتنی آجزی اور اتنے توازع کے ساتھ ہماری پہشانی جھکتی ہے اس کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہم بے زبان ہو جاتے ہیں ہمارے الفاظ ہمارا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں لہٰذا جب جنابِ فاطمہ تزارہ اپنی والدہ کا یہ پیغام لے کر رسول اللہ کے پاس گئیں تو رسول اللہ نے جواب میں فرمایا کہ میرے پاس جنابِ ختیجہ کو دینے کے لیے بطورِ کفن کچھ بھی نہیں سوائے اس کرتے کے جو اس وقت میرے تن پر موجود ہے جنابِ رسول اللہ نے اپنے تن پر موجود کرتے کو جنابِ ختیجہ کا کفن قرار دینا چاہا تو اللہ نے جبرئیل کو بھیجا اور فرمایا اے جبرئیل میری جانب سے سماوی آسمانی عالی کفن اس خاتون کے لیے لے جا جس کے ذریعے ہم نے اپنے آخری نبی کو غنی اور بے نیاز کیا ہے لہٰذا جنابِ سیدت النساء العالمین اپنے ہاتھوں میں ایک کفن رحمت اللہ العالمین کی جانب سے اور دوسرا کفن رب العالمین کی جانب سے لے کر خدمتِ جنابِ ختیجہ تلکبرہ میں پہنچی اور آپ کو شہبِ عبی طالب میں جب آپ کی وفات ہوئی ہے تو وہ واحد ہستی روحِ عرض پر اولین اور آخرین میں جس کو دو جہانوں کی سردار بی بی فاطمہ نے دو جہانوں کے لیے رحمت محمد کے تن کا کرتا اور دو جہانوں کا رب پالنے والا اس کی جانب سے بہشتی کفن دیا یہ مقام یہ عظمت صرف جنابِ ختیجہ تلکبرہ کو حاصل ہے فروردگارِ عالم سے دعا ہے کہ خداوندِ کریم ہم سب کو کردار عظمت عفت پاکدامنی حیاء شجاعت صبر استقامت اور انفاق جنابِ ختیجہ کی صورت عطا کرے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی